مخاطب تھا سب کو تعظیم کی اب سنیوں سے پوچھتا ہوں تم کیسی تعظیم کرتے تعظیم صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں یہ تعظیم ہے بلکل ہے ہونا چاہیے ہمارے مسئلک کی پہچان ہے میرے امام نے کہا آنکھیں مننا جنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سب کے لئے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور کے لئے کیوں نہیں جس کو فرشتے تعظیم کریں جس کی ستر ہزار صبح شام تک کے دربار میں کھڑے رہے ہیں ارے فرشتے تو فرشتے ہیں فرشتوں کا سردار جس کے سر کے تاج کے موڈی تلوے مصطفیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کیا بات ہے میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کریں سبحان اللہ تاج روح القدس کے روح القدس کہتے ہیں کس کو ہے جس کی ایک پھوک سے مریم کباری کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو سبحان اللہ وہ جبریل امین جس کے تلوے صدرہ پر صدرت منتحہ پر جاتے ہیں جہاں انتہا ہوتی ہے مقامات کی وہاں جبریل کے تلوے ہوتے ہیں اب جس کے تلوے مقامات کی انتہا پر ہیں اس کے سر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اور جس کے سر پہ تاج ہے اس تاج کی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن اللہ اکبر تلوے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ کوئی لگائے کہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہیں اس تاج کے موٹی مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے کو سجدہ کرسے ہیں تاج روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کریں سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ نسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد حضور کے لئے بالکل کھڑے رہے ہیں سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ حضور کا نام آنے پہ انگوٹھیں چومتے ہیں الحمدللہ احترام ہے حضور کا نام آتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا تعظیم کا ایک اور بھی باب ہے شاید جسے ہمارے بزرگوں نے تو بہت یاد رکھا ہم بھول گئے تعظیم کا ایک باب اور بھی ہے بزرگوں نے بہت یاد رکھا ہم اس کو بھول گئے یاد رکھیں اسی لئے شاید کہیں ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں تعظیم کا ایک باب کیا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی خصوصی توجہ اور اسی پہ بات مکمل کروں گا تعظیم کا ایک باب اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ میں انگوٹھیں چوم رہے ہیں الحمدللہ چومتے چومتے رہیں گے مونیر العین میں امام علی سنت نے لکھا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر انگوٹھیں چومتے آنکھوں سے لگائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا سبحان اللہ اندھا نہیں ہوگا اس کی آنکھوں میں روشن ہی رہے گی تو ہم جو احترام کے جو طریقے ہو سکتے تھے سب کر رہے ہیں لیکن ایک احترام کا اور طریقہ ہے تعظیم کا وہ ہم سے شاید کہیں چھوٹ رہا ہے کوتائی ہو رہی جان مجھ کی نہیں شعور نہیں جا رہا ہے ادھر وہ کیا ہے دیکھو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ بیٹا ضرور اپنے باپ کا بے عدب ہے بے شک اس کے بے عدب ہونے کے لئے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے بس باپ کے سامنے سگریٹ پی تیوے دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ یہ باپ کا بے عدب ہے باپ کے سامنے بیٹھ کے پیر ہلا رہا تھا سمجھ میں آ گیا کہ باپ کا بے عدب ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے باپ کو نفرت ہے یا باپ کو چڑھ ہے اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بھی بے عدبی ہے یہ عدب نہیں ہے بلکہ بے عدبی ہے باپ جن چیزوں سے چڑھتا ہو باپ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہو اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بے عدبی ہے یہ گستاکی سے بہت قریب عمل ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو کہا اب ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں باپ موجود ہے کسی لڑکی پر بدنظری کر رہا ہے بولو یہ بے عدبی ہے کے نہیں یہ باپ کی باپ موجود ہے باپ کے سامنے شراب کی بوتل نکالی اور موں میں گٹا گٹ لگانا شروع کر دیا بولو باپ کی بے عدبی ہے کے نہیں ہے اب سنیو بتانا باپ کے سامنے جو شراب پیئے وہ باپ کا بے عدب ہے کے نہیں ہے باپ کے سامنے جو جوا کھیلے باپ کا بے عدب ہے کے نہیں ہے باپ کے سامنے جو لڑکیوں پر بدنظری کرے بولو باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب باپ کے سامنے یہ کام کرنا بے عدبی سے قریب ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بولو نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے بے شک نبی زندہ ہے پھر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اب میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ایک نئی درجنوں آیتیں حضور کی حیات پر پڑھی جا سکتے کہ حضور زندہ ہیں قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو تمام آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو جیسے صدیق اکبر کے لیے رحمت ویسے ہمارے میں بھی رحمت تو بولو اگر وہ مر کر مٹی میں مل جائیں تو پھر ہمارے لیے رحمت کیسے تو قرآن کی یہ آیت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور زندہ ہیں اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے یہ بھی آیت مبارکہ حیات النبی پر دلالت کرتی ہے قرآن کہتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین تم پر مکمل کر کے نعمتیں تم پر تمام کر دی اور انہاں تم سے راضی ہو گیا تو جب نعمت حضور پر مکمل ہوئی دین حضور پر مکمل ہوا تو اللہ ہو اکبر اب جب تک حضور علیہ صلاة و تسلیم ہے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ خاتم النبی آئے ہیں خاتم النبی کین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ارے نبی ہے تب ہی تو کوئی نہیں آ سکتا اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضور کا دعا ہوں حضور کا دعا ہوں ہر دور کا محیط ہے اس لیے اب کسی نبی کی گنجائش نہیں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ ہے آپ کہیں گے کہ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقید آپ کا ہے ماذ اللہ کہ وہ مر کے مٹیے مل گئے واللہ کبھی نہیں موسیٰ علیہ السلام زندہ کبر میں لیکن پھر ان کے بعد نبی کیسے آیا بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام عالمین کے لئے نبی بن کر نہیں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام تصریف بنیسائی کے لئے نبی بن کر کے آئے تھے بات یہ ہے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام عالمین کے لئے نبی بن کر کے آئے خاتم النبینا حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض انتا قلاج ساد الانبیاء فنبی جلدہ حیت جلدہ ارزق کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اب باپ کے سامنے سگریٹ بھی نہ بولو بے عدوی ہے کہ نہیں شراب پینا بے عدوی ہے کہ نہیں نمات چھوڑنا بے عدوی ہے تو رسول اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاں کا یہ بے عدوی ہے واللہ نہیں کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ شعور نہیں جا رہا ہے ادھر دھیان نہیں جا رہا ہے ادھر اور یہ چیز بے عدوی سے بہت قریب ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جو اللہ رسول کو عذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لانت ہے تو عذیت حضور کو جو پہنچتی ہے جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو عذیت پہنچتی ہے حالانکہ کسی کی نیت حضور کو عذیت پہنچانے کی نہیں رہتی مگر حضور کو عذیت پہنچتی ہے اللہ کی رسول کے دل کو تکلیب پہنچتی ہے میرے قوم کے جوانوں شراب کی اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں زنا کی اڈوں پہ جانے والوں چھوٹ بولنے والوں سودھ کھانے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر کے گندی گزلیں سننے والوں گندے گانے سننے والوں راہ کی تاریخیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں جو نبی زندہ ہے رات دن ہمیں دیکھ رہے چوبیز گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے اللہ اکبر جب ہم ان کے سامنے داریاں مدا کر گٹلوں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم گانے گزلے سن کر کلماتِ کفریہ اس میں سنتے ہوں گی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہم حرام لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہمارے گھروں میں سریلوں کے نام پر کفریہ کلمات بشتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یاد رکھنا کسی عاشق نے کہا ہے کہ دائف کے وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں بس بات